اجین کے مہاکال مندر میں ہوئے حادثے سے ہڑکم پہ مچ گیا یہاں گربگرہ میں بھسم آرتی کے سمیں ہولی کھیلتے وقت اچانک آگ لگ گئی جس میں تیرہ پجاریوں کے جھلسنے کی خبر ہے آگ لگتے ہی مندر میں افرہ تفری مچ گئی جس کے بعد ترنت ایمبولنس بلا کر گھائلوں کو اسپتال میں بھرتی کرائے گیا اس گھٹنا کا سی سی ٹی وی فوٹیج بھی سامنے آ گیا ہے جس میں آرتی کے دوران اچانک آگ بھڑکتی نظر آتی ہے ویڈیو میں دیکھا جا سکتا ہے کہ گربگرہ میں بھسم آرتی کے دوران ہولی کھیلی جا رہی ہے اچانک گلال اڑتا ہے اور آگ بھڑک جاتی ہے بتا جا رہا ہے کہ اس گھٹنا کے بعد افرہ تفری مچ گئی اور ترنت جگہ کو خالی کرائے گیا بتا جا رہا ہے کہ آرتی کے دوران گلال اڑانے سے آگ بھڑکی ہے ہاتھ سے کے سمیں مندر میں ہزاروں شردھالو مہاکال کے ساتھ ہولی منا رہے تھے جانکاری کے مطابق گربگرہ میں پجاری آرتی کر رہے تھے تب ہی پجاری سنجیو پر پیچھے سے کسی نے گلال ڈالا گلال دیپک پر گرا انمان ہے کہ گلال میں کوئی کیمیکل ایسا تھا جس سے آگ بھڑک گئی گربگرہ میں لگی چاندی کی پرت کو رنگ گلال سے بچانے کے لیے فلیکس لگائے گئے تھے اس میں بھی آگ لگ گئی کچھ لوگوں نے فائر ایکسٹی ویشر سے آگ پر قابو پایا لیکن تب تک گربگرہ میں موجود آرتی کر رہے سنجیو پجاری وکاس منوج سیوہ دھاری آنند کمل جوشی سمیت تیرہ لوگ جھلس گئے حالات کا جائزہ لینے کے لیے گرہ منتری امیشاہ نے مکہ منتری موہن یادو سے بات کی اور ہر ضروری سہیتہ اپلبد کرانے کے لیے کہا سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس پر اس کی جانکاری دیتے ہوئے انہوں نے کہا اجین کے شری مہاکال مندر میں آگ لگنے کی گھٹنا کے سمبند میں مکہ منتری موہن یادو سے بات کر جانکاری لی اس تھانی پرشاشن گھائلوں کو سہیتہ اور اپچار اپلبد کروا رہا ہے میں بابا مہاکال سے گھائلوں کے شیگر سوست ہونے کی کاملہ کرتا ہوں اجین کلیکٹر نیرچ سنگھ کے مطابق استثیتی نینترن میں ہے ماملے کی جانچ کے لیے ٹیم گھٹھت کی جائے گی ابھی تک آٹھ لوگوں کو ریفر کیا جا چکا ہے سی ایم موہن یادو نے مہاکال حادثے پر مجسٹریٹ جانچ کے آدیش دیئے ہیں اور تین دن میں اس کی ریپورٹ پیش کرنے کے لیے کہا ہے ان کا کہنا ہے کہ جانچ ریپورٹ کے آدھار پر ہر پرکار کے سرکشاتمک قدم اٹھائے جائیں گے گمبیر گھائلوں کو ان دور ریفر کر دیا گیا ہے لیکن جو بھی ہوا ہے سرکار نے اپنے اس طرح پر پساسن کے مارجم سے چرچہ کر کے نیڑنے لیا کہ مجسٹریٹ جانچ ہونا چاہیے اور جلد سے جلد اس جانچ کے آدھار پر نشکر جو نکلے دوبارہ ایسی گھٹنا نہ گھٹے جو گھائل ہوئے ان کا پورا علاج کرائیں گے اور سبھی گھائلوں کو ایک ایک لاکھ روکے دینے کے لیے سب نے پوری گھٹنا کی جانکاری بھی لی ہے اور اس گھٹنا پر دھائلوں کے ساتھ سمویدنا ویقت کی ہے اور پل ملا کر کے جیسے سرکار کی جو منصہ ہے اس کے ساتھ مانی پردان منتری نے کہا کہ آپ پوری جانچ بھی کرائیے اور بھویش میں ایسی گھٹنا نہ ہو اس کے سمبن میں پرابند بھی کریں موسیقی